موسیقی السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو مائی چینل ڈیلی مومنٹس اگر آپ نے ابھی تک ڈیلی مومنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں آئی ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو جی یہاں پہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی دبائی کا بزنس کلاس لاؤنج تو جنہوں کو نہیں پتا ان کو میں بتاتی چلوں کہ یہ میری ٹریول سیریز ہے اور اس کا پارٹ 1 میں نے اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی بزنس کلاس لاؤنج کی انٹرنس اور یہاں پہ تین کاؤنٹرز لگے ہیں یہ ہم لوگوں کے بورڈنگ پاسس کو سکان کرتے ہیں اور پھر ہم آگے لاؤنج میں انٹر ہو سکتے ہیں لاؤنج میں ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھیں چارجنگ سٹیشن ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنے موبائل فونز وغیرہ کو ایزیلی چارج کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے دیکھیں لاؤنج بنایا ہے کافی کھلا ہے بہت سپیشیس ہے میگزینز ملیں گے یہاں پہ آپ کو نیوز پیپرز ملیں گے اور بہت ہی نا اچھی قسم کی لوش قسم کی انہوں نے سیٹنگ ارینج کی ہوئی ہے یہاں پہ تو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہوئے اور سب سے جو اچھی بات ہے نا یہاں کی یہ بہت پور سکون ہے بہت ہی نا یہ الیگنٹ لاؤنج بنا ہوئے اور یہاں پہ جو ہے آپ شاور بھی لے سکتے ہیں ومن اور من کے لیے انہوں نے شاور ایریاز بنائے ہوئے ہیں پر آپ نے تھوڑی دیر پہلے آدھے پونے گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے یہاں پہ بتانا ہوگا آپ کو کہ آپ نے یہاں شاور لینا ہے اور یہ میں لینڈسکیپ میں ویڈیو بنانی بھول گئی ہوں ایسے سپریٹ انہوں نے کیبنز بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے نا بیڈز لگا کے تاکہ کسی نے آرام کرنا ہو تو وہ لیٹ کے بھی نا تھوڑا سا ریسٹ کر لے جس کا تھوڑا لمبا ٹائم ہے اگلی فلائٹ میں اور ان ویڈز پہ آپ کو نائسلی ریپٹ کمفرٹرز بھی ملیں گے تاکہ آپ وہ اپنے اوپر لے سو جائیں تھوڑی دیر ریسٹ کریں اور یہ نیوگیشن ہے گیٹس کی کیونکہ ہم تھے اس ٹائم بزنس لاؤنج اے میں تو یہ سارے اے والے جو گیٹس ہیں ان کی نیوگیشن تھی اور کھانے بھی نہیں کی تو میں آپ کو کیا ہی بات بتاؤں یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا کھانا تھا اتنا کھانا تھا کہ کھانے والے نہیں تھے اتنے پر کھانا بہت زیادہ تھا بھوک اتنی کچھ خاص نہیں لگی وی تھی اس لئے کچھ خاص کھایا بھی نہیں دل بھی نہیں چاہ رہا تھا اور ادھر ویسے بھی جو ہے میڈل اسٹرن کوزین تھی زیادہ تو جی یہ بس تھوڑا بہت میں نے کہا فریش فروٹ لے لیتے ہیں اور ہومس جو ہے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے اور میرے ہزبنڈ کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم دونوں یہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے بس تھوڑا سا ٹرائے کر لیا اریبین کزین ادھر زیادہ تھی ساتھ میں ہیلڈی چیزیں بھی بہت زیادہ تھی جو ہوتا ہے لو فیٹ ملک اور اس طرح سے جوگرٹ ایسی چیزیں بھی بہت زیادہ تھی اور یہاں پہ دیکھیں کہ بیسک فلیورز کے ساتھ انہوں نے آئس کریم کی بار بھی جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے تو میرا تو جی تھا گلہ خراب تو میں نے کہا کہ آئس کریم سے تو دور ہی رو یہ نا ہو کے پورا ٹرپ آگے کا نا میرا خراب ہو جائے بیماری سے اور جی یہاں پہ ڈیفرنٹ سیٹیز کے کلاکس لگے ہوئے ہیں دبائی ہو گیا سیڈنی ہو گیا نیو یورک ہو گیا اور جی اس طرف یہ جو کاؤنٹر ہے یہاں پہ آپ کو فریش فروٹس مل جائیں گے سیریلز مل جائیں گے کافی زیادہ کونٹیٹی میں پڑے ہوئے یہ ملک ڈسپینسر ہے ساتھ میں آپ جی یہ سیریل کھا سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں یہاں آپ کافی بنا کے جو ہے پی سکتے ہیں اور ساتھ میں اتنی زیادہ ان کے پاس ویرائیٹی ہے گرین ٹی کی فلیورز کی مطلب میرے لئے تو یہ ایک ٹریجر باکس سے کم نہیں ہے کیونکہ مجھے گرین ٹی بہت زیادہ پسند ہے تو میرا دل دل تھا کہ ضرور پیوں کیونکہ گلہ تھوڑا تھوڑا ویسے ہی خراب فیل ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ گرین ٹی پیوں گی پر یہ جو ایک بھائی صاحب آگے کھڑے میں میں نے کہا چلو پہلے ان کی باری ہے یہ پہلے اپنی بنا کے پی لیں کافی پھر میں جو ہے اپنے لئے بناوں گی اور جی یہ میں یہاں پہ لاتے بنا رہی ہوں کیونکہ جو میرے ہسپنڈ ہے ان کو چائے نہیں ملی تھی یہاں پہ انگلش ٹی جو ہوتی ہے جو ہم پاکستانی لوگ پیتے ہیں وہ کہیں نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے کہا چلو پھر میں کافی پی لیتا ہوں کیونکہ ہماری فلائٹ میں تھوڑا ہی ٹائم تھا اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا تو سونے سے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ذرا چائے کافی پی کے نہ خود کو جگا لیں تو یہ میں ان کے لئے بنا رہی ہوں اور جی اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے لئے گرین ٹی بنائی ہے تھوڑی سی ہی بنائی تھی زیادہ نہیں بنائی کیونکہ میں نے بس ٹیسٹ ہی کرنا ہے اور بلکل بھی کچھ زیادہ کھانے پینے کو دل نہیں چاہا رہا تھا اس ٹائم پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا اور لاؤنج ایکسپلور کی اور یہ اتنا پیارا گلوپ لگ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو بھئی شارٹ لازمی اس کا لینا ہے اس کی کلپ آپ لوگ سے لازمی شیئر کروں گی اور جی یہاں بس آواز سنیں میں خموش رہوں گی تو دیکھا اس کی سودنگ آواز تھی اتنی سودنگ آواز تھی اور یہ پیارا بھی بہت لگ رہا تھا اور اللہ ماف کرے یہاں پہ اتنی زیادہ وائیڈ رینج تھی نا وائنز شیمپینز اور وسکیز کی کہ میں آپ کو کیا ہی بات بتاؤں کیونکہ ظاہر سے بات ہے لوگ پیتے ہیں تو پھر یہاں پہ آویلیبل ہوتی ہے تو بھئی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی ایسی چیزوں سے بچا کے رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جی ہمارے چار گھنٹے تھے یہاں پہ لاؤنج میں جو کہ پورے ہو چکے تھے اور اب ہماری فلائٹ کا ٹائم تھا تو یہاں پہ اب ہم اے گیٹ کے تھروں آئی ٹھنک اے ایلیون تھا یا میبی اے ٹویلف تھا جو بھی تھا اس گیٹ کے تھروں جو ہے اب ہم لوگوں نے اپنے پلین میں اینٹر ہونا تھا اتنا ویسے نا یو اے والوں نے اس لاؤنج کو خوبصورت پیس فل ساف ستھرا بنایا گا ہے کہ یہاں پہ ہمارا سٹیج وہ بہت اچھا گزر ہے بہت اچھے طریقے سے انسان اپنا یہاں پہ ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے چاہے آپ کی کوئی میٹنگ ہو یا چاہے آپ ویسے ہی جا رہے ہوں تو آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں کھانے پینے کی بھی آپ کو کافی زیادہ ویرائیٹی مل جائے گی پھر اگر آپ نے ویسے ہی کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو یہاں کی ڈیوٹی فری بھی بہت زبردست ہے تو آپ کا اچھا خاصا ٹائم میں تو کہتی ہوں چاہے آپ کو دس بارہ گھنٹے بھی رکھنا ہونا آپ کا ٹائم ادھر بہت اچھے طریقے سے گزرے گا اور ایک انفرمیشن اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ مجھے بعد میں پتا چلی کہ یہاں پہ جی تین بزنس لاؤنجز ہیں لاؤنج اے لاؤنج بی اور لاؤنج سی اے لاؤنج میں تھے ہم اس وقت جو کہ بہت بڑا ہے سپیشیس ہے بہت زبردست ہے پور سکون ہے بی لاؤنج بھی میں نے دیکھا ہے وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے اور جو سی لاؤنج ہے نا وہ تو بہت ہی چھوٹا سا ہے کہ لائک آپ بس وہاں پہ بیٹھو اور تھوڑی ہی دیر آپ سے وہاں بیٹھا جائے گا وہاں پہ کوئی ایس سچ بیٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے تو لاؤنج ہے سب سے اچھا لاؤنج تھا یہاں کا تو جی باتو باتو میں اب ہمارا پلین میں بیٹھنے کا ٹائم آ گیا ہے تو جی اصل ٹرک تو ہمارا یہاں سے شروع ہوگا کیونکہ یہ جو فلائٹ ہے یہ دبائی ٹو استانبول کی ہے اور جی یہ ایمیریٹس اے 380 بزنس کلاس ہے تو اب میں آپ سے ان فلائٹ ایکسپیرینس شیئر کروں گی یہ سائٹ پہ دیکھیں جی چارجنگ سلوٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ فون کو یا لیپ ٹاپ کو چارج کریں اور ایک ایک پرسنل سکرین ملے گی آپ کو سائٹ پہ بھی ملے گی اور بالکل فرنٹ پہ بھی ملے گی اور اتنی زیادہ سٹورج ملے گی ڈبل اور ساتھ میں جی یہ منی بار صدی ہے جس میں گلاس ہے منرل وارٹر ہے سپارکلنگ بارٹر ہے تو کافی اچھا سپیشیس پلین ہے یہ اور جی ویلکم ڈرنگ کے طور پہ میں نے اورنج جو سیلیکٹ کیا کیونکہ ٹو بی ہونس ایپل جوز پی پی کے میں تو تھک گئی تھی اور جی یہ ٹیک آف اور لینڈنگ دونوں ٹائم پہ آپ کو ہوت ٹاوول بھی دیتے ہیں جو کہ مجھے ان کا کافی اچھا کام لگتا ہے ہمیں تو ان لوگوں نے جی منیو گارڈ دے دیا کہ آپ لوگ سیلیکٹ کریں اپیٹائزر ڈرنگ اور ساتھ میں لنچ تو جی میں ڈیسائٹ کرتی ہوں یہ اتنے میں آپ لوگ کیابن دیکھیں کہ کیابن کی اوورال لک کیسی ہے دو سیٹس آپ کو سینٹر میں ملیں گی کافی زیادہ سٹوریج کے ساتھ اور ایک ایک سیٹ آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ مل جائے گی اور جی ساتھ میں اس فلائٹ میں آپ کو ملیں گے ساکس آئی ماسک مل جائے گا اور یہ جو ہے ہیڈ فون کا سیٹ ملے گا بلینکٹ ملے گا پلو ملے گا اور جو کرو ہے وہ میٹریس بھی آپ کو سیٹ کر کے دیں گے تو جی یہ اس کی فلائٹ کی اوورال لک ہے میں تو بور ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے کہا کہ تھوڑی سی اس کی سکرین کو اچھے طریقے سزا چیک کرتی ہوں انفرمیشن والے سیکشن میں گئی اور جو فلائٹ تھی اس کی ساری انفرمیشن وغیرہ جو ہے میں نے نکالی کہ کتنا ٹائم ہے اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا کیا ٹائم ہے اور میں نے کافی چیزیں چیک کی ٹاپ اٹریکشنز وغیرہ نکالی تو جی یہ تو یو اے ای کی ٹاپ اٹریکشنز بتا رہے تھے کیونکہ ائر لائن ہی یو اے ای کی تھی تو مجھے تھا کہ تھوڑا بہت ذرا یہ ٹرکی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہاں کی کیا ٹاپ اٹریکشنز ہیں پھر خیر میرے مطلب کی بات نہیں ملی مجھے تو پھر میں نے کیمرہ کھول دی ایدھر بھی تین کیمرہ کھول ہے یہ ایک اوپر والا کیمرہ کھول ہے اس ٹائم پہ پلین جو ہے وہ رنوے پہ تھا تو یہ دیکھیں ساری ڈیٹیلز منشنڈ ہیں اور تیک آف ہونے ہی لگا تھا ویسے کتنی بورنگ لائف ہے نا ان لوگوں کی بھی جو میری طرح موویز نہیں دیکھتے تو میں بہت بور ہو رہی تھی اس لیے پھر میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ساکس کیسی دیویں ہیں کس طرح کی کالیٹی ہے تو بلکل نارمل سی نا ساکس تھی پر جی یہ جو آئی ماسک تھا نا یہ اچھا تھا کیونکہ یہ میرے تین منٹس کے بعد انہوں نے ہمیں روستڈ نٹس دیئے اور ساتھ میں جو ڈرنکس ہم نے آرڈر کی تھی وہ ڈرنکس انہوں نے ہمیں دی میرے ہزبن نے آرڈر کیا وہ تھا فریش لائم اور میں نے جو ہے ٹروپیکل ٹویسٹ آرڈر کیا تھا جو کہ کچھ فروٹس کو بلینٹ کر کے بنایا جاتا ہے اس میں جو بنانا کا ٹیسٹ تھا وہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اس کی وجہ سے سارا ڈرنک خراب ہو گیا اور جی اپیٹائزر میرا بہت زبردست تھا میں نے آرڈر کیا تھا ٹرکش میزے ان کے پاس تین آپشنز تھی جس میں سے ایک میں نے آرڈر کی اور جو دوسری آپشن تھی وہ تھی یہ کریم آف مشروم سوپ جو میرے ہزپن نے آرڈر کی اور یہ بہت برا لگ رہا تھا یہ ذرا بھی مزے کا نہیں تھا یہ جو پلیٹر تھا اور یہ جو فریش سیلیڈ ہے یہ بھی بہت مزے کا تھا انہوں نے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بوٹل دی تھی اولیو وائل کی سیزننگ کی تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈال کے کھایا زبردست لگا اور یہ تھا مین کورس چکن کا چکن بہت اچھے طریقے سے پروپرلی روزٹ ہوا تھا اور واقعی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو عربیان اور ٹرکش کزین ہوتی ہے یہ تو ایسی بڑی پھیکی پھیکی سی میں ایک لاؤنج بھی ملتا ہے اور یہ آپ لاؤنج بھی دیکھیں کہ اس طرح سے بارس ہی لگی ہوئے یہاں پہ آپ وائن شائن بھی پی سکتے ہیں اللہ ماف کرے اور ساتھ میں چوکلٹ سوں گی ڈیزرٹ سوں گے تو یہ بڑا اچھا سا انہوں نے لاؤنج بنایا گیا تو ہم لوگ سو گئے تھے ہمارے ڈیزرٹس رہ گئے تھے جو کہ کافی اچھے اچھے تھے لیکن پھر مجھے کریو ممبرز میں سے ایک ممبر تھی انہوں نے مجھے یہ مینی ڈیزرٹس لا کے دیئے کہ آپ سو گئی تھی تو آپ یہ ڈیزرٹس کھائیں بار سے انہوں نے مجھے لا کے دیئے تھے اور ساتھ میں جی انہوں نے چوکلٹس دی تھی ہمیں جو کہ تھی تو ڈارک چوکلٹس ہی پر بہت مزے کی تھی ویسے ڈیزرٹس میں ان کا ایک چیز بورڈ ہوتا ہے اور فریش فروٹس ہوتے ہیں جو ہمارے مس ہو گئے تھے تو جی دیسٹینیشن پہ تقریباً پہنچ گئے ہیں اور یہ ساتھ جی وہ آئی ٹھنک کوئی روکٹ سنگھ والی مووی ہے وہ لگی ہوئی تھی میں تو ویسی مووی شو بھی نہیں دیکھتی تو میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان چیزوں سے تو خیر میں تو بس کہہ رہی تھی کہ اب اتریں اتریں کیونکہ سوار چار گھنٹے کی فلائٹ تھی آئی ٹھنک تو بس بیٹ بیٹ کے ناتھ تھک گئی تھی میں بیچ میں ایک گھنٹہ سوئی بھی ہوں میں تو یہ تھا میرا سارا ان فلائٹ ایکسپیرینس اور جی ہم یہ اب استانبول ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری اتنی ڈیٹیلڈ ویڈیو ان فلائٹ ایکسپیرینس اور بزنس لاؤنج کی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ انفرمیشن بھی ملی ہوگی تو جی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کی ائرپورٹ پہ جا کے ہم نے کیا کیا ہے ہمارا نیکس ٹیپ کیا تھا تو جی اصل ٹریول سیریز تو آگے سے شروع ہوں گی تو جی میری کوئی ویڈیو کو مس نہ کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی